جی ہمیں ابھی ابھی ایک اور مہمان جو ہیں ہمارے انہوں نے زمائن کیا ہے اور کیونکہ ہم کافی دیر سے بات کریں گزالی فرس کے اوپر تو یہ جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہے یہ گزالی فرس کو ریجن لیول پہ راولپنڈی اسلامبال ریجن لیول کے اوپر منیٹر کرتے ہیں نورالپشک صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو اپنے پروگرام میں آسان ہوں کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں سر ہم نے مختلف لوگوں سے جانا کہ گزالی فرس کیسے کام کر رہا ہے چیرمنٹ صاحب بھی یہاں پہ تھے امران صاحب نے بھی جو ہے میں گائیڈ کیا اس کے پر تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ہے آپ کا فرس جو ہے کس طرح سے کام کر رہا ہے اور اس کے اندر کچھ سوالات جو ہے وہ رہے گئے تھے بھی یہ تھا کہ گزالی فرس کیا بڑیم بھی کرتا ہے آپ بچوں کو جو ہے رہائش بھی پروائید کر رہے ہیں اور کیا کیا دونیشن کا طریقہ کار ہے اس کے اندر اگر ایک بچے کو کوئی جو ہے پوری اس کی سکالرشپ کرنا چاہتا ہے یا اس کے کوئی ایکسپنس دکھانا چاہتا ہے اس کا کیطریقی تاری ہماری بھی اس کو آپ پڑھائید کر رہے ہیں کاش صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ اس فرم کے ذریعے سے ایڈیوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں امران خان صاحب کبھی بہت گئیدہ مشہور ہوں جو جنہوں نے ہمیشہ ایڈیوکیشن کے لیے بڑا اچھا کام کی ہے آپ نے غزاری ایڈیوکیشن پرس کے حوالے سے بات کی ہے تو گورڈنگ کے حوالے سے ہمارا ایک کالیج ہے لاہور میں جس میں ہم غزاری ایڈیوکیشن پرس کے جو ٹاپر بچے ہیں ان کو ہم وہاں لیتے ہیں اور اس میں سب بہت سے بچے ہیں جو ایڈیوکیشن کے سٹوڈن ہیں انجینئر کے سٹوڈن ہیں اور کافی ایسے بچے ہیں جنہوں نے آرمی اور ہمارے دیگر جو فورسز یا وہ جوائن کیے باقی جو ہمارے جو سٹوڈپ ہے پورا پاکستان میں سات سو پلس سکول ہے ہمارے جس میں سے ایک لاکھ سٹوڈنٹس میں زیر دالیم ہیں ان میں بورڈنگ کا اس ایسٹس سسٹم موجود نہیں ہے کیونکہ یہ ہے سارا اچھاٹی علاقوں میں غزاری ایڈیوکیشن پرس کا جو سٹوڈپ ہے وہ اچھاٹی علاقوں میں ہے تو وہاں ہوسٹلز کی ایسٹس موجود نہیں ہے اور یہ دونیشن جو ہے یہ آپ کو لوگ جس طرح سے ہیلک آؤٹ کرتے ہیں یہ منتلی بیسیس پر کرتے ہیں تیلی بھی کوئی کا ایسٹس کا بھی کوئی طریقہ کار ہے اگر آپ کو جو ہے اس ایونٹ کے علاوہ اگر کوئی فنڈریزنگ کرنا چاہتا تو اس کا کیا درہی ہے دیکھیں اس میں جو ایک سٹوڈنٹ کا جو جو نومل سٹوڈنٹ ہے جو اورفن ہے یا جو مستحق سٹوڈنٹ ہے اس کی فیفٹین تھاؤزنڈ پر ایئر جو ایڈیوکیشن کے اخراجات ہیں تو اگر اس کو فیفٹین تھاؤزنڈ کو اگر آپ منتلی کریں تو یہ ساڑھے بارہ سوڈے بنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈونیشن ہے وہ چاہے کوئی ون میلین کریں چاہے وہ ون تھاؤزنڈ کریں چاہے ون ہنڈڈ کریں ہر ایک کی اپنی کی پیسکیوٹی ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسا کاز ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے آنے والے معاشرہ جو ہے وہ ان سوڈنٹ کی ویسے بنے گا تو ہم ہر کسیم کی ڈونیشن کو ویلکم کرتے ہیں اور اس میں چاہے وہ ڈیلی بیسس پر ہو چاہے منتی ہو چاہے انوال ہو بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر